انفورچنیٹلی کچھ دن پہلے میرے کزن کا میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا کافی بونز ڈیمیج ہو گئیں پرائیوٹ ہسپیٹل میں آپریشن کی کاؤسٹ دس لاکھ پلس بتائی گئی لیکن پھر یہی آپریشن انڈس ہسپیٹل میں فری آف کاؤسٹ ہو گیا اور صرف میرا ہی کزن نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی بہترین ٹریٹمنٹ یہاں روزانہ فری آف کاؤسٹ کی جاتی ہے اس چیز نے مجھے بہت انسپائر کیا اور میں نے سوچا ایسا سوشل میڈیا انفلونسر اٹس می ریسپونسیبیلیٹی کہ میں بھی انڈس کے فائدے کے لیے اپنا پارٹ پلے کروں انڈس ہسپیٹل آنے کے میرے دو مقصد ہیں پہلا مقصد انڈس کے سرہاں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بات بتانے 2005 میں اس کی بنیاد اس ایم کے ساتھ رکھی گئی کہ لوگوں کو کالیٹی کیر ٹریٹمنٹ فری آف کاؤسٹ اور یہاں گلوبالی ریکنیز سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور سٹکنیس تو نہ ہی پوچھئے یہاں ویڈاوٹ میٹنگ ٹائنگز کی آیا تھا تو دیڈیٹس کی ویڈیو دکھانے پہ بھی اندر نہیں جانے دیا ہو گئی نا بیزتی تو جی یہ ہے ایمرجنسی جہاں انیشیلی نو بیٹ ہوا کرتے تھے اور اب اس کو انکریز کر کے 23 بیٹس تک لے آئے اور جی یہ ہے انڈرس ستارے سکول جو بچے لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں اور یہاں ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے تو ظاہر ہے ان کی سکول لائف ایفیکٹ ہوتی ہے تو ان کی پڑھائی کو یہاں کنٹینیو کیا جاتا ہے اور یہ سکول شاہ ولایت پبلک سکول سے ایفیلیٹڈ ہے تو سرٹیفیکیشنز بھی مل جاتی ہیں کیا بات ہے بھائی This is psychosocial department Mostly they deals with cancer diagnosed children کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کینسر پیشنٹ کو اسکول چھڑوا دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے تو ان بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایکٹیوٹیز میں انوالف دیا جاتا ہے اور ایسپر ڈاکٹرز اگر بچوں میں وقت پہ کینسر ڈایگناؤس ہو جائے تو اسی فیصد بچے ریکاور ہو جاتے ہیں میرا نام منیر احمد ہے مجھے دو ہزار پانچ میں کینسر کے سمٹم سے شو ہوئے ڈاکٹرز کے مطابق تو علاج شروع کیا گیا میں پھر انڈس مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا جہاں کامیابی نہیں ملی تو پھر میں انڈس ہاسپٹل آیا جہاں ڈاکٹر شایمویل کی ٹیم نے میرا بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا اور میں تقریباً ایک سال کے عرصے میں بلکل ٹھیک ہو گیا اللہ کے شکر ہے میرا بتفاق یہ ہے کہ میں یہ انڈس ہاسپٹل میں جاپ کر رہا ہوں ایسا سینئر آفیسر سپلائی چین اور میرا پیغام یہی ہے لوگوں کو کہ اگر وقت بروقت تشغیص ہو جائے اور اچھا علاج ملے تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے اور بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے بسیکلی دس اس رسیسٹیکیشن وارڈ اور یہاں ان پیشنٹس کو لائے جاتا ہے جو بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں اور اس کو عموماً خالی رکھا جاتا ہے تاکہ قویقلی پیشنٹ پہ ایکشن لے سکے انڈس آنے کا دوسرا مقصد برک فور لائف کیمپین ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ سکولز وزیٹ کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں سٹی سکول نورت نازمبال جب نورت نازمبال کرنے کا رابط فق موضع جب ہم نے موضع خواب کی شئروں پر دنس آنے کا موضع سے کرتا ہے کہ یہ واڑی ایسی کونسی چیت ہے جو ہمارے دنے بی بہت خالان منگی ہے لیکن ہمیں دیکھتی نہیں ہے جب ہمیں مہتنے والدان آپ جانتا ہے اب ہمیں پر سے رگ نے ایک کچے سے پوچھا کہ ایسی کونسی چیت ہے جو ہمارے دننونی ہے لیکن لیکن کی تکھی نہیں ہے اس نے کہا وای فائن تو زمانی کی سرات ساتھ مطلب میں دیکھ رہا ہوں چیزیں ایڈمانس بھی جائے ہیں پچھے بہت زیادہ اب کپنالوجی کے ستمائل کرنے لگے بیسیکلی برک فور لائف کیمپین اس لیے سٹارٹ کی گئی ہے کیونکہ انڈس کی ایکسپینشن کی جا رہی ہے اس وقت انڈس میں تین سو بیٹ ایویلیبل ہیں اور اس ایکسپینشن کے بعد ایک ہزار سے اوپر چلی جائے گی تعداد تو سوچئے تین سو بیٹ کے ہونے پر یہاں سے کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور ہزار کے بعد کتنا فائدہ اٹھا سکیں گے تو میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنیشن دیجئے اور اگر آپ فائیف انڈرڈ روپیز بھی دیتے ہیں تو سمجھیں آپ نے ایک ایٹ لگائیے سیکسپینشن میں تینکیو موسیقی